بسد بھارتی پرمپرہ میں اسسور امنتی اتی اصورہ پوچھنے کی ضرورت نے یہ ساکشات اصور اور اصور کے بچے چلے جا رہے ہیں برا مت ماننا پاپی بیٹ کا سوال ہے اور سریر تک کی بھی بدیا پوری نہیں ہے دو سال دھائی سال پہلے ایک وائرس نے ایسا ہنگامہ مچایا کہ ایکیسویں ستابدی کی ہوا نکل گئی پھوس ہو گیا پورا یہ تو دھنے ہو بھارتی ہے آدھیاتم آئیوربید جنہوں نے ہی کھوج نکالا کہ ایمیونٹی سسٹم کیسے بڑھے گی دل کھاؤگے کہ دل کھاؤگے کہ بل کٹوا کے کھاؤگے آئیوربید اپچار ہے اور میں ڈنکے کی چوٹ پر کہہ سکتا ہوں باقی جو پددتیاں ہیں وہ بیعپار ہیں کیونکہ یہ ویدک سنسکرتی ہے یہ رشیوں کے دوارا نکالے ہوئی ہمارے آس پاس کے پیڑ پودھوں بنسپتیوں ویدک درشتی سے ویدک پرمان کے ساتھ ان اوسیدی اور رسائنوں کا ان رشیوں نے منیشیوں نے بھگوان دھنونتری کی کرپا سے آپ کے اس سریر کو بھی ٹھیک کرنے کا اگر صحیح صحیح کہیں کوئی اپائے ہے تو وہ بھی بھارتی سناتن سنسکرتی میں ہے جو سریروں سے گئے ایک تم چلو سریر کی بیدیا میں اگر نشنات ہوتے اسور مہودے اسوسور ممنتے وہ بھی نہیں ہو وہ بھی گھوٹنا ٹیک گئے ساری دنیا گھوٹنا ٹیک گئی جو سپر پاور تھے وہاں پر جتنی ڈیٹس ہوئے جتنی لوگ مارے گئے جس قدر لوگ مارے گئے جس طریقے سے لوگ مارے گئے بھارت میں تو چلو کہتے ہیں ہاسپٹل کم ہے چکتسا کی بیوستہ کم ہے پر جو سپر پاور تھے ان کے ڈیتھ ریٹ دیکھا آپ نے ان کے مرتیو دیکھی آپ نے اٹلی بھران بن گیا میلان یودائی بن گیا میلان پرانتو گاؤں میں بھارت کے گاؤں میں وہی نیم پیپل اور دادی ماں کے گھرے لوں نسکھے دادی ماں کے گھرے لوں نسکھے اس لیے کہ اب یہ انٹیم پیڑی ہے دادی کی جو تھوڑا بہت جانتی ہیں اب کی دادیاں تو اب یہی لوگ ہوں گی ہم ہی لوگ ہوں گے ہم لوگ کیسے دادا دادی بنیں گے سمجھ لو تمہارے اولاد کیسے دادا بنیں گے تم سمجھ لو ہوئی جرام پاپا رام کون ہے یہ لوگ ایک کارٹون دکھا تھا میں نے کہ ایک بچہ کہہ رہا ہے کہ جنتہ مت کرو پچاس ساٹھ سال کے بعد ہم ہی انٹیم پیڑی کے دادا ہوں گے ہم کو بھی لوگ کہیں گے بڑے گونی گیانی ہیں تمہارے بچے کی حیثیت تم جانتے ہو کیا پڑھ رہا ہے کیا کر رہا ہے کیا اس کی سمجھداری ہے یہ بھگوان اس بھارت کا کیا ہوگا جب یہ لوگ دادا بن کر کے باقی لوگوں کا لالن پالن کریں گے یہ کم سے کم آج کی پیڑی تو کیونکہ چالیس سال پہلے کا بھارت میں تالیس سال پہلے کا بھارت تو ہم نے دیکھا ہوا ہے تو بہت اچھا تھا پر اب لگتا ہے یہ انٹیم پیڑی ہے سچ میں اگر اب کونونٹ کے بیدیارتیوں سے بات کرتا ہوں بچوں سے بات کرتا ہوں تمہارے بچوں سے بات کرتا ہوں تو ایسا لگتا ہے کہ کیسے ماتا پتا ہے کیا جنم دے کے رکھا ہے بھئی کیا پڑھا رہے ہو کمال ہے اپنی ہی پیڑیوں کو ایک ایسے اندھیرے یوگ میں دھکیل دے رہے ہو کیول چند روپے کے کارن کچھ بیچکے کے کارن ایک سڑی ہوئی گاڑی کے کارن حالکہ زندگی تمہاری ٹھیک نہیں ہے تم بڑی مشکل سے کما کے جب تک ایک گاڑی کھریدتے ہو یہاں تو پرتی گھنٹے نئے نئے موڈل آتے ہیں موبائل ہو گاڑیاں ہو تمہاری واسنائیں مٹیں گے کیسے تم بڑے بنو گے کیسے کوئی سی گاڑی کھرید کے لے آؤ کیا ہو جائے گا تو یہ جو اندھکار ہے یہ جو واسناتمک درشتی ہے اپنی سنتانوں کو دے رہے ہو اور ویجیانک اور پرامانک طور پر اس لئے کہہ رہا ہوں کہ بھارت کے ناغریک ہو RTI ڈالو RTI ایکٹیویسٹ ہو نا ڈالو اب پتہ کرو کہ پاگل پہلے زیادہ تھے کی اب ہیں پتہ کرو کہ پیسنٹ جو بھی ہیں وہ پر ایئر کیسے بڑھ رہے ہیں بھارت میں امریکہ کی بات چھوڑ دو وہ تو گئے سوڈین گیا وہ لوگ گئے ان کا کوئی پتہ نہیں سیکسٹی سیونٹی ایٹی پرسنٹ تک سائیکو پیسنٹ لیکن تُمہارے بھارت کی حالت کیا ہے روجگار کے RTI ڈالتے ہو تو ایک بار پاگلپن کا بھی RTI ڈال لو اس کو بھی پرکاسید کرو لوگوں کے سامنے تاکہ بھارت برس کے پرتیک جنتہ ماتہ پتہ دادہ دادی دیکھ سکے کہ ہم نے اپنے بھارت کو اتنے برسوں میں کیا دیا پاگلپن دیا وکاس دیا آپ دھیات مدیا آنے والی پیڑیوں کو کیا دے رہے ہیں نہیں ڈالوگے سیمینار کروگے بسلری کے بند بوٹل لے کر کے بیٹھ کے سیمینار کریں گے کس پہ گلوبل وارنی پہ اور پچاس بار فریج کھل چکا ہوگا اسی سیمینار کے لیے اوزون کی پرد ڈھیلی ہو چکی ہوگی پانسو ایسی چل رہے ہوں گے اور یہ گلوبل وارنی پر سیمینار کر رہے ہیں پاکھنڈیوں حد ہو گیا اور ہم بھی کر رہے ہیں ایسی لگا کے تمہاری طرح بات کر رہے ہیں یہاں بھی ایسی لگا ہوا ہے یہ ایسی کام کر جائے گی کیونکہ اس ایسی کا پریوک کرنے والا وہ آدمی بیٹھا ہے جس کے حردہ میں عرشہ کی آگ نہیں جل رہی ہے بھیتر سے بھی کول کول ہے اور باہر سے بھی کول کول ہے تم تو بھیتر سے چل رہے ہو آبھاو ہے واسنہ ہے عرشہ کی آگ ہے آبھاو کی بھٹی میں چل رہے ہو ہم کو کیا ملا ہمارے دادا جی نے ہم کو کیا دیا ہمارے دیش نے ہم کو کیا دیا ہمارے بھائی نے ہم کو کیا دیا چاروں طرف بیروزگاری پھیلی ہوئی ہے یہ بھگوان کیا ہوگا ہم لوگوں کا کتنے آگ ہیں تمہارے بھی تر